ملتان، پنڈی، لاہور، گجرہ والا، فیصلہ بات جس شہر میں سلے جائیں آپ کو ٹریفک پولیس بڑی مستعد نظر آ رہی ہے ایسا اس لیے ہے کہ پنگاب کے وزیر آلہ جناب محسین نقوی اور ہر دل عزیز انسپیکٹر جنرلہ پولیس ڈاکٹر اسمان انور نے ادائیت جاری کر دی ہے کہ جی موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے جو ہلمٹ نہیں پہنتے جن کے پاس ڈرائیونگ لیسنس نہیں ہے ایسا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہمارے حکومتوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ٹریفک حادثات سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ایک ٹریفک حادثہ آپ کی سماجی اور معاشی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذرائع کے مطابق بارہ ماہ اپنے بچوں سے محروم ہو جاتی ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور چار سو لوگ ڈیلی بستر پر آ جاتے ہیں اور وہ چھے مینے کے لئے بستر پر پڑھ جاتے ہیں اپنی ہیڈ انجری لیک فریکچر اور سپینل کارڈ انجری کی وجہ سے تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ جو ہلمٹ پہنانا ہے لائسنس چیک کروانے ہیں تو اگر میرے دوست جو ہلمٹ نہیں پہنتے اور اب وہ پہن رہے ہیں پولیس کے خوف سے اور یارو آپ پلیز اپنی حفاظت کے نکتہ نگاہ سے اس ہلمٹ کو پہننے آپ نے پولیس کا خوف چھوڑ دیں آپ آپ نے دورانے ڈرائیونگ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے دیکھیں نا بڑی تعداد ہے کہ آپ کے صوبے میں روزانہ چار سو لوگ شدید زخمی ہو جائیں بیٹ پر آ جائیں خدا نہ خاصتہ کل جو چار سو لوگ زخمی ہوگے میں آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے اور میری گزائی شہر تظامیہ سے کہ یہ جو ہلمٹ کی کمپین چلائی جا رہی ہے جیسے ہر ڈپری کمیشنر صاحب کو ہدایت کی گئے گی جی پٹرول پمپ جو ہیں اس وقت تک پٹرول نہیں دیں گے جب تک کسی مرسیکل سوار نے ہلمٹ نہ پہنا یہ تو معمولی سی بات ہے ہر پٹرول پمپ والا انٹری اور ایک جیٹ پر ایک ہلمٹ رکھ لے گا لوگ پہن کر آئیں گے اور اپنا کام کر جائیں گے تو یہ غیر حقیقی احکامات ہیں احکامات یہ ہونے چاہیئے کہ ٹریفک پولیس اور پولیس اور پٹرولنگ پولیس کسی بھی موٹر سائیکل سوار کو بغیر ڈرائیونگ لیسنس کے بغیر ہلمٹ کے اور میری گزارشیں کے بغیر میرر کے یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو میرر اور شیشیں ہیں یہ صرف خواتین کے خوبصورتی دیکھنے کے لئے نہیں نہیں یہ آپ کی ہماری زندگی کے لئے بہت اہم ہے جب آپ گائیڈ ڈرائیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرر کو دیکھتے ہیں وائی ناٹ آن دو موٹر سائیکل اور میں سرور پیش کرتا ہوں ٹریفک پولیس کو پنجاب پولیس کے حقامات کوئی روشنی میں جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے جس طرح سے لوگوں کو ہیلمٹ کی طرف اور لیسنس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے اس سے انسانی جانوں کو تحفظ ہوگا دوستو ہم ایشیا میں نمبر ون آگے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا ملک جو معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے جہاں لوگ پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اسی پریشانی میں اگر وہ روڈ ایکسیڈنٹس کر بیٹھیں تو کیا بنتی ہے سو میں سے پچاسی ہاتھ ساتھ موٹر سائیکل سواروں کے ہوتے ہیں اور پانچ پرسنٹ رکشے والوں کے ہوتے ہیں اب آپ حساب لگا لیں سیدھا سیدھا حساب ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ایکسیڈنٹس جو ہیں روڈ ایکسیڈنٹس موٹر سائیکل سواروں اور رکشوں کے ہوتے ہیں اگر ہم یہ نکال دیں اس لس سے تو ہمارے ہاں تو رابی چین یہ چین لکھتا ہے پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے تو اس لئے میری رکشے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ ان کی روزی کا ذریعہ ہے تو اس میں اپنے ٹول پورے رکھیں اپنے ہینڈ لائٹ اپنے اشارے اپنا لائسنس وہ بھی مکمل رکھیں اور احتیاط سے ڈرائیونگ کریں جلد بازی نہ کریں پٹرول بچانے کے چکر میں شارٹ کٹس نہ کریں ون وے کراس نہ کریں تو یہ ساری مہم ہے اس کا پنجاب میں بہت اچھا آغاز ہوا ہے تو آئی سالوٹ چیف سیکٹری صاحب آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لے لیا ہے اسے جاری رکھا جائے جب تک نوجوان نسل جو ہے ٹریفک کا وانین پر عمل نہیں کرتی اپنے ڈرائیونگ لیسنس سیلمٹ اور میرر کی طرف نہیں آتی